دبنگو پر کاروائی دراصل گنڈوں کے گنڈائی کا یہ پورا ماملہ مہوبہ شہر کوتواری شیدر کے ستی پورا محلے کا ہے جہاں کالی گینگ کے دس دبنگو نے جم کر تانڈوں کیا بتا جاتا ہے کہ بیتی رات ستی پورا محلے میں نواز کرنے والے آشیش کشواہ کے پدر سکشم کا کنوان پوجن کارکرم چل رہا تھا آروپ ہے کہ تبہ ہسٹری شیٹر اجائے کالی اپنے ساتھیوں کے ساتھ ہنگامہ کرنے لگا پیڑت پریوار کا مہندر کمار کو شوہہ بتاتا ہے کہ کارکرم میں محلائیں ڈانس کر رہی تھی تبھی اجائے کالی اور اس کے ساتھی جبرن ڈانس کو لے کر ویواد پر اتارو ہو گیا منہ کرنے کے باوجود بھی دبنگ محلاؤں کے بیچ ڈانس کرنے کو لے کر ویواد کرتا رہا کالی گینگ کے لوگو دوارا کیے جوارہ اپدروں سے پریشان لوگوں نے بمشکل سمجھا کر سب ہی کو وہاں سے ہٹایا لیکن آروپ ہے کہ ہسٹری شیٹر دبنگ نے واپس آ کر کارکرم ستھل میں ہوای فائرنگ کر دہشت فیلا دی جس سے ڈرے سہ میں سبھی پریجن دیر برات کتوالی پولیس کو تحریر دینے پہنچے لیکن آروپ ہے کہ ماملے کی تحریر کے باوجود بھی پولیس نے کوئی کاروائی نہیں کی جبکہ پریوار نے ہسٹری شیٹر دبنگ کے خوف کے چلتے کوئی بھی انہونی گھٹنا کا اندیشہ جتا ہے تھا لیکن پولیس کے نشکریتا اور شیٹلتا کے چلتے دبنگوں کے حوصلے بلند ہو گئے بتایا جاتا ہے کہ آج جب پریوار کے لوگ گھر پر تھے تبھی آچانک آجائے کالی اپنے دس ساتھیوں کے ساتھ ہملاور ہو گیا لوہی کی روڑ لاتی ڈنڈوں سے مارپیٹ کر تنڈوں کر ڈالا اس مارپیٹ میں سگے چاچا بھتیجہ گھائل ہوئے ہیں گھائلوں کی گھنڈائی اور مارپیٹ سے چاچا پربھو دیال کو شوہا اور بھتیجہ سورج گمبھی روپ سے گھائل ہے واردات کو انجام دے کر سبھی گھنڈے موقع سے فرار ہو گئے گھائلوں کو علاج کے لیے اسپطال پہنچا دیا گیا ہے اور پولیس کو سوچنا دے دی گئی ہے پریوار کے لوگوں کا عروپ ہے کہ یدی سمیہ رہتے پولیس شکایت کے آدھار پر دبنگوں پر کاروائی کرتی تو شاید دبنگ حملہور نہ ہوتے اور ان پر جاندیوہ حملہ کرنے کی ہمت نہ جھٹا پاتے لیکن شہر کوتوالی پولیس کے نشکریتہ سے چاچا بھتیجہ لہولوہان اسپطال میں بھرتی ہے بھائیے کا ملوک پورا پونجن کا تارکہم تھا تو رات کے یہ لوگ آئے دس بارہ لوگ تھے اور گینگ تھی تو ان کو دانس کرنے کے لیے منع کیا کہ ہمارے پریبار کے لوگ ناچ رہے ہیں بچی ناچ رہے ہیں آپ یہاں دانس نہ کرو تو یہ لینڈے کو تیار ہو گیا اس کے بعد یہ لینڈے کو تیار ہو گیا تو یہ پورے گینگ کے ساتھ وہاں گالی کے لوج کی اس نے کسی بھی طرح اس کو سمجھا کے بچا کے بھگایا پھر دوارہ آ گیا یہ لینڈے کے لیے ایک اصلہ لے کے آیا اس نے فائر کیا اور بھاگ گیا یہاں سے اس پورے معاملے کو لی کر اپر پولیس ادھک شک ستیم نے بتایا کہ شہر کے چرخاری بائی پاس میں چاچا بھتیجے کے ساتھ ہسٹری شیٹر بدماش اجائے کالی اور اس کے ساتھیوں دوارہ مارپیٹ کرنے کا معاملہ سنگیان میں آیا ہے جس میں تحریر کے آدھار پر مقدمت ترج کر کاروائی کی جا رہی ہے یہ تھانا کتوالی جنپت محووہ میں چرخاری بائی پاس پر پربودحال اس بہا ہے اور ان کا بھتیجہ سورج ان دونوں کو اجائے کالی جو کہ اس کی شیٹر بتایا جا رہا ہے اس کے ساتھیوں دوارہ مارپیٹ کرنے کی گئی ہے تب مندت کے بردو موقع ملکتر کے کاروائی کی جائے محوبہ سے اشوک ورما کی ریپورٹ